موسیقی 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 کتاب وحی کے آغاز کا بیان وحی کا لفظی مطلب پوشیدہ طریقے سے ڈال دینا کسی چیز کو مخفی چھپے ہوئے پوشیدہ ہیڈن طریقے سے ڈال دینا الکا کر دینا یہ ہے لفظی مطلب وحی کا شرعی اسطلاح میں وحی کہتے ہیں ایک پوشیدہ سے طریقے میں اللہ کے حکم بے ازن اللہ اللہ کی بات کو دل میں ڈالنا دل میں الہام کرنا یا دل میں القا کر دینا ایک وحی تو وہ جسے عورف عام میں میں اور آپ جانتے ہیں جو حدایت کا ذریعہ ہے جو انبیاء رسولوں پیغمبروں کی طرف حضرت جبریل ایمین کے ذریعے سے بھیجی گئی لیکن صرف وحی یہ نہیں ہے وحی کوئی بھی بات کوئی بھی حکم کوئی بھی ارادہ کوئی بھی رہنمائی کوئی بھی گائیڈنس کوئی بھی سوچ اللہ کے حکم سے دل میں ڈالے جانا وحی ہے وہ پشید آسی بات اور یہ صرف نبیوں کے دلوں میں نہیں نبیوں کے علاوہ بھی وحی کا ایک تصور اللہ کے ہاں موجود ہے مثلا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ام موسیٰ کا تذکرہ کیا وَأَوْخَيْنَاِلَا ام موسیٰ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی تھی دل میں خیال ڈالا گیا تھا امی سمندر میں یعنی اپنے دودھ پیتے نوزائدہ بچے کو ابتدائی کچھ دنوں کا دودھ پلانے کے بعد ایک لکڑی کے تابوت میں ڈال تابوت کو سمندر کے حوالے کر اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا اس کو یہ تابوت کہاں لے جائے گا اللہ کے دشمن اور تیرے دشمن کہاں لے جائے گا اور پھر اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ اس بچے کی محبت لوگوں کے دنوں میں ڈال دے گا اور پھر اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری آنکھیں بھی تھنڈی کروں گا اور ماں کو بیٹے سے ملا دوں گا اور پھر اللہ نے وعدے کے مطابق پورا بھی کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں کوئی الہامی کتاب یا آسمانی کتاب یا احکامات یا حلال اور حرام کے احکامات کی وحی تو نہیں ہوئی تھی ایک خیال ایک سوچ ایک حکم ایک لائے عمل اللہ کی حکم سے ان کے دل میں ڈالا کیا تھا یہ وحی تھی کیونکہ اللہ نے فرمایا وَا عَوْحَائِنَا اسی طرح صرف انسانوں کے دلوں میں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری مخلوق چرند پرند حیوانات کے دلوں میں مثلا آپ دیکھیں کبھی شہد میں مکھی کا چھتہ دیکھا ہے شہد کی مکھی کا چھتہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی قرآن میں صورت اور آپ دیکھیں گے کہ شہد کی مکھی کا چھتہ is one of the most remarkable feats of architecture فنِ تعمیر کا ایک زبردست کارنامہ ہے جمیٹری کا اور فنِ تعمیر کا ایسا زبردست کارنامہ چھوٹی سی ایک شہد کی مکھی کیسے بنا رہی ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہاں ہم نے وحی کیا اخر طرف کا شہد کی مکھی کے کہ کہاں کہاں پہ اپنے چھتے بنا اور پھر کیسے چھتہ بنا اور پھر کیسے رس چوز اور پھر کیسے شہد بنا یہ سب وحی ہے یہ وحی ہے جو ایک ایک سوئی کے نکے کے برابر جو شہد کی مکھی کا دماغ ہے اس کے اندر اللہ کی وحی اسی کے ساتھ وہ اپنے چھتے بناتی ہے موم بناتی ہے چھتے بناتی ہے چھتوں کا structure بناتی ہے اڑھانے اڑتی ہیں اڑھانے اڑ کے شہد کے لیے رس چوزتی ہیں پھر کیسے شہد بناتی ہے اپنے پروں سے سکھاتی ہے اپنے بچوں کو پلاتی ہے اور پھر کیسے اس کی حفاظت کرتی ہے کہ سب وحی کا کمال ہے اس کو کسی انسان نے تو نہیں سکھایا تھا اس نے کسی حیوان یا کسی واختر سے تو نہیں سکھا تھا یہ اللہ کی وحی کا کمال ہے اسی طرح اگر آپ چیونٹیوں کی بلیں دیکھیں تو زبردست ایک سٹرکچر اور ایک ایڈنیسٹریشن اور ایک معاشرتی نظام نظر آتا ہے وہاں پہ کون وحی کرتا ہے یہ اللہ نے وحی کے ذریعے اس ننیم اور نیچ چیونٹی کو سکھایا اسی طرح آپ آپ نے بسا اوقات کچھ کچھ برڈز ایسے دیکھیں ہوں گے بیا کا گھونسنہ دیکھا ہے کتنا زبردست اس کے نیچے تھوڑی سی مٹی لگاتی ہے تاکہ اس کی نیچے والی جانب ذرا بھاری رہے اور پھر ایک اپنی چونٹ سے لاکہ اس کے اندر جگنوں بھی رکھ دیتی ہے کون سکھاتا ہے اس کو یہ وہی ہے یہ وہی ہے جو ان پرندوں کے دلوں میں اپنے چڑیا اور اپنے پرندوں کے گھونسنے بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے وہ ایک درخت کی چوٹی پر یا ایک پہاڑ کی چٹان کی چوٹی پر ایک کلیف پر ایک شاہین کا یا ایک چھوٹی سی چڑیا کا گھونسلا اس میں ایک گنڈے سے نکلا ہوا چھوٹا سا بچہ اس کو کون سکھاتا ہے اس کو کس کورس نے تعلیم دی اس نے کس مونٹسری سے سکھا کہ جب اس کی ماں یا اس کا باپ اپنی چونچ کے اندر کتنی اڑانے اڑ کے تلاش کر کے اس کے لیے اپنے چونچ میں دانہ لے کر آتا ہے تو وہ اپنی چونچ کھول دیتا ہے اب وہ ننہ سا نیسلنگ وہ ننہ سا گھونستے میں بچہ اپنے پر مارنے لگتا ہے چو چو کرنے لگتا ہے یہ سب کیا ہے یہ وہی کا اجاز ہے یہ وہی کا مودزہ ہے اس خالق نے اس مالک نے اس رب نے اپنی ساری مخلوق کو اپنی حفاظت کے لیے اپنے رزقی تلاش کے لیے اپنی زندگی کے وسیلے اور اسباب تلاش کرنے اور فراہم کرنے کے لیے وہی کے ذریعے تعلیم دیا یہ سب وہی ہے لیکن اصل وہی جس کو ہم شرعی استلاح میں وہی وہ پیغام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو نبیوں کو پیغمبروں کو جس کے لیے چنا منتخب کیا اور پھر نواز دیا انسانیت کی خدایت کے لیے میں ہر آپ جانتے ہیں اللہ نے زمین آسمان بنائے امتحانگاہ کے طور پر اس میں دو صاحب مخلوق صاحب اختیار مخلوقات کو آباد کیا مقصد بنایا نا کیا مقصد تھا خلقت انسانہ والجنہ ہما خلقت الانسانہ والجنہ اللہ لی عبدون میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے اور اس بندگی اور اطاعت کو پرکھنے کے لیے تو دنیا بنائی گئی تھی ایک خاص میاد کے لیے بھیجا گیا تھا سورہ ملک میں اللہ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیا بلوکم و یکم احسن و عملا میں نے اس دنیا کو بنایا پھر اس دنیا میں دو صاحب اختیار مخلوقات کو بسایا ان کو چیک کرنا میرا مقصد تھا ان کو میں زندگی دے کے بھیجتا ہوں موت لے کے روانہ کرتا ہوں اس لیمٹیڈ پیریئیڈ میں اچھا عمل کونت کرتا ہے اس زمین میں امامت کے لیے انی جاعلن فی الارض خلیفہ اس زمین پر اللہ کے نظام اللہ کی خلافت کے نظام کو قائم کرنے کیلئے اللہ نے انسان کو بنایا تھا اور پھر جب انسان کو بنایا تھا فرشتے سجدہ کر کے تھے مسجودِ ملائکہ بنے تھے مسجودِ کائنات بن گیا تھا انسان شیطان نے انکار کر دیا تھا اب آوست اکبرا پھر اللہ نے کیا کہا تھا قُلَّحْ بِتُ مِنْحَا جَمِيعًا اب سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ فَعِمَّا يَقْتِيَنَّكُم مِّنِّي حُدًا فَمَنْتَابِعَ حُدَا آیا فَلَا خَوْفٌ لَيْهِمْ وَلَا خُمْ يَحْسَنُونَ اب دنیا میں چلے جاؤ اب وہاں پہ تمہیں میری طرف سے خدایت آئے گی اب جنت سے اتر جاؤ تم بھی اتر جاؤ جنت پہلے ہی وہی پہ ہے اب وہاں پہ تمہارے پاس میری طرف سے خدایت آئے گی خدایت نام میں آئیں گے نبی آئیں گے پیغمبر آئیں گے رسول آئیں گے وہی کے حکمات پہنچائے جائیں جو میری خدایت کی پیروی کرے گا وَلَا خَوْفُونَ لَهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا وَلَذِينَ قَفَرُوا وَقَدَّبُوا بِي آیَاتِنَا وہ جو میری آیات کا اور میری میرے حکمات کا اور میری وحی کی تعلیمات کا انکار کریں گے وہ خسار اٹھانے والے ہیں وہ کافر ہیں سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے سب کچھ بتا دیا اور اللہ نے قرآن میں انسان کو بنانے کے بعد ایک یہ بتایا میں نے انسان کو بنانے کے بعد اس کے دل کی اندم اس کا فسک و فجور اس کے گناہ کا انصر اور اس کی نیکی اور خیر کا انصر دونوں اس کے دل میں ڈالیں انسان کے دل میں ہے نیکی کرنے کی خلاحش بھی ہوتے اور گناہ کی بھی یہ ہے اور یہ دونوں چیزیں دل میں ڈالنے اور القاہ کرنے اور الہام کرنے کے بعد اللہ قرآن میں فرماتا ہے فہدائی نہ ہون نہ جھتائیں پھر میں تمہیں دونوں راستے دکھاؤں گا جنت کا راستہ بھی دکھاؤں گا جہنم کا راستہ بھی دکھاؤں گا گناہ کا گناہ کا جو جہنم کی طرف لے جائے گا نیکی کا جو جنت کی طرف لے جائے گا خلال جو جنت کی طرف لے جائے گا حرام جو جہنم کی طرف لے جائے گا رب پسند جو جنت کی طرف لے جائے گا رب نا پسند جو جہنم کی طرف لے جائے گا ڈوز جو جنت کی طرف لے جائیں گے ڈونٹس جو جہنم کی طرف لے جائیں گے کہ دونے رستے میں دکھاؤں گوا کیسے وہی ہدایت تم تک پہنچے گی نبیوں کے ذریعے وحی کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تک یہ وحی کا سلسلہ حدیناہ النجدین کے لیے جاری رہا ہر نبی کی طرف بھیجا جانے والا دین دین اسلام تھا ہر نبی کی طرف بھیجے جانے والے فرشتے حضرت جبریل امین تھے احکامات وہی تھے دین وہی تھی شریعت وہی تھی عبادات وہی تھے عقائد وہی تھا ایمان وہی تھا فرشتہ پیغمبر وہی تھا پیغامرہ سام وہی تھا حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اس زمین پر اور آخری نبی اس زمین پر سب پر وحی کا سلسلہ جاری رہا کچھ پر آسمانی کتابیں آئیں آتائینا داود الزبورا صخف ابراحیم و موسا تورات انجیل قرآن سب اسی لڑی کی سی لی ہے کونٹینویشن کبھی صرف وہی کبھی وہی کتاب کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پہلا معاملہ علم اور پھر نبی آخر زمین محمد صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ پہلی وحی آجی ہے اپنے پڑی حدیث میں اک رب اسمی ربک اللہ زی خلق پہلا معاملہ علم پڑھ پڑھ دوسری وحی والقلم الرحمن اللما بالقلم رحمان سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں اللما ما لم یعلم وہ سکھا دیا جو تمہیں نہیں پتا تھا یہ طریقہ جاری رہا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اکرار آخری وحی اليوم اکملت لکم دینکم وعکممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینہ سورہ مائدہ میں یہ ہے وحی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی اکرار آخری وحی اب میں نے مکمل کر دیا وحی کی صلی اللہ اکیتہ ختم نبو وقت سٹیمپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ کی ان آیات کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد آپ کی وفات کے بعد نووت کا رسولوں کا پیغمبروں کا سلسلہ منقطع نہ پیغمبر دنیا پر بھیجا گیا مبوز کیا گیا نہ ہی جبریل امین اللہ کی احکامات حلال حرام نیکی گناہ کا تصور لے کا زمین پر اترے نہ اتریں گے قیامت تک وحی الہی جو حدایت کا ذریعہ ہے اب منقطع ہو چکا ہے کوئی بڑے سے بڑا عالم کوئی بڑے سے بڑا مفتی کوئی بڑے سے بڑا فقی کوئی بڑے سے بڑا محدث حافظِ قدیث حافظِ قرآن مفسرِ قرآن اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے خواب کے ذریعے میرے دل میں الحام کے ذریعے میرے دل میں آرزو کے ذریعے یہ چیز اور یہ قرآن اور دین کے حقامات نہیں نہیں بددے جا سکتے اليوم اکملتو لکم دینکم ہو چکا ہے اور اب اس کے بعد اس کی تجدید اور اس کی تبدیلی کسی نیکوکار عبادت بدار کے حقامات کے ذریعے نہیں ہو سکتی کیونکہ وحی کا سلسلہ اب منقطع ہو چکا ہے یہ ہے وہ وحی وحی اللہ سے بندوں تک اللہ کے نبیوں اور چنے وے پیغمبروں اور رسولوں تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تین طریقوں سے آتی تھی اللہ اپنا پیغام اپنے چنے جانے والے برقزیدہ کیے جانے والے نبیوں اور رسولوں پیغمبروں کو تین طریقے سے بھیج دیتے یا تو ڈریکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے ہم کلام ہو کر حضر موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم شبیہ محراج کے موقع پر قلیم اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ان دو سے ہم کلام ہونے کی شرف یا فرشتے کے ذریعے اور یہاں پھر خواب میں دکھا کر تو یہ تین طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں تک ایک بات پہنچانے کے طریقے اختیار کیے سب سے پہلا کلام کر کے پرشتے کے ذریعے اور یہاں پھر خوابوں کے ذریعے اگر ہم دیکھیں تو پرشتوں کے ذریعے جو پیغام وہی کہا حضر جبریل امین کے ذریعے پہنچا وہ بھی مختلف طریقوں سے پتا چلتا ہے آج اپنے ترجمہ دیکھا اس کو دہرہ لیجیے خوابوں کے ذریعے ایک گھنٹی کے گھڑیال کی آواز کسی گھڑی کسی گھڑیال کی جھنکار کی آواز کی طرح یا کسی فرشتے کی آواز کی شکل میں یا ایک پردے یا حجاب کے پیچھے سے آواز کی شکل میں اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فرشتے کا انسانی شکل میں آنا فرشتے کا دل میں الہم کر دینا خواب میں دل میں الہام ہم کلام ہو کر ہجاب کے پیچھے ایک جھنکار کی شکل میں اور یہاں پھر انسانی شکل میں فرشتے کا آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر جبریل ایمین کو انسانی شکل میں دیکھا آگے جاکے ہم پڑھیں گے حدیث جبریل جس میں حضر جبریل ایمین انسانی شکل ایک مرد کی شکل میں آئے تھے یہاں پھر فرشتے کو فرشتے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیاتہ طیبہ میں دو دفعہ حضر جبریل ایمین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ایک دفعہ پر زمین سے آسمان تک اور ایک دفعہ چھے سو پروں کا تذکرہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ہوایات سے پتا چلتا ہے کہ جو ابتدائی تین سال تھے نبوت کے اس میں حضر جبریل ایمین کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی وحی کے لیے ساتھ ان کی معیت میں نازل ہوتے تھے اترتے تھے اور وحی کی قیفیت ہم پڑھ چکے ہیں اس دن میں نے آپ کو بیشہ لیکچر میں بتایا تھا کہ وحی مطلو جس کو قرآن میں پڑھا جاتا ہے جس کو حفظ کیا جاتا تھا لکھایا جاتا تھا اور آپ یہ وحی مطلو قرآن کی وحی اور دوسری وہ وحی وحی غیر مطلو وحی خفی جو آپ کو جبریل ایمین معلم بتاتے تھے اور آپ نے امت تک آپ نے امت تک بول کر حدیث کے ذریعے اور عمل کر کے سنت کے ذریعے پہنچا دی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وحی کی قیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک پر آپ کے حافظے میں اس کو الکا کیا جاتا تھا اور اس کو وحی پر جہاں وہ صورت اور جس آیت اور رکو میں اس کو رکھا جانا تھا ان آیات کو وحی آپ کے حافظے میں ڈال دیا جاتا تھا لیکن یہ قیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بہت بھاری بہت بوجل اور بڑی مشقت طلب مرحلات ابھی ہم آیات پڑھیں احادیث پڑھیں گے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ آپ کی پیشانی مبارک سے چشموں کی طرح پھوٹ نکلتا تھا زدائش رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتا چلتا ہے اور کیسے صحابہ اکرام اپنی قیفیتیں وحی کے جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور کیسے انہوں نے کسی اونٹنی کو دیکھا یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ بھی آگے دیکھیں گے اس وحی کے چپٹر میں تجھے اتنی مشقت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی خاطر اتنی خندہ پہ شانی سے قبول کی کس چیز کی نشانی ہے کیا سبق ملتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت کتنی شدید تھی علم کی جستجو اور ذوق و شوق کتنا شدید تھا اللہ کا قلام اللہ کے دیئے علم کو سیکھنے کی طلب کتنی شدید تھی اللہ سے قرب کی خواہش کتنی سویر اور کتنی انٹینس تھی اللہ کی احقامات حلال حرام جائز نجائز کو سمجھ لینے کا کی تڑپ کتنی زیادہ تھی اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی کے طریقوں کو سیکھنا کتنی شدید سے چاہتے تھے ہدایت اور جنت کا راستہ کتنی طلبگار تھے اس کو جاننے کے اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسانیت کو جہنم سے بچانے کی عارضو کتنی شدید تھی اتنی شدت جو وہی کی اتنی دشواری جو وہی کی تھی وہ اتنی خندہ پشانی سے ایبزاپ کرتے تھے اور قبول کرتے تھے یہ طلب تھی یہ تڑپ تھی کہ یہ کتاب یہ علم وہ انسانیت جو جہنم کے گڑوں کے طرف دوڑ رہی ہے یہ وہ نسخیں ہیں جو ان کو بچانے کیلئے ہیں اس کی خاطر اتنی خندہ پشانی سے تھی تکلیف دے وہ مراحل کو قبول کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں کو یاد رکھنے اور ان کو اپنانے کی توفیق کتاب فرمائے ہاں جی پہلی حدیث پڑھ لیجیم اس تمہید کے ساتھ باب نمبر ایک کیفا کانا بد الوحی کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا حدیث نمبر ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تمام کاموں اور تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا جس شخص نے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے ہجرت کی اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا نہیں نا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی یعنی یا دنیا کمالے گا یا نکاح رچالے گا جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی یہ حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں بہت سی حدیث کی کتابوں کو جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیث اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ بہت سی حدیث کی کتابوں کے آغاز میں شروع میں اس حدیث کو رکھا جاتا ہے کتنی اہمیت ہے اس حدیث کی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ دین کا اتہائی علم ہے one third of علم of اسلام and of دین اس حدیث پر مشتمل ہیں ایک تہائی دین کا علم کیوں کیوں دین ایک ذابطہ حیات کا نام ہے اند دین اند اللہ الاسلام دین کا مطلب ایک ذابطہ حیات ہے code of life acceptable code of life اللہ کے ہاں جو code of life acceptable ہے قیامت میں وہ اسلام ہی ہے اند دین اند اللہ الاسلام اس code of life کی acceptance کے لیے آگے بھی جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں تین چیزیں ضروری ہوں گی ایمان قرآن و حدیث کے مطابق عمل اور اس میں صحیح نیت so this is one third of دین تین چیزیں ہیں دین میں ایمان کا ہونا عمل کا قرآن و حدیث کے مطابق ہونا اور تیسرا اس عمل میں نیت کا درست ہونا پھر اس کے عمل قبول ہوں گے پھر وہ ذابطہ حیات اللہ کے ہاں قابل قبول acceptable ہوگا نجات کے لیے تو one third of religion one third of علم الدین امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک اس حدیث میں ہے اسی طرح امام شافعی اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے فقہ کے ستر باب واضح ہوتے ہیں سیونٹی چپٹرز او فقہ اسی حدیث سے واضح ہو جائیں گے اور بھی کچھ حدیث کی شرعہ بیان کرنے والے کچھ علماء دین اسے ایک تہائی دین کہتے ہیں ابو دعود نے اسے نصف فقہ کہا ہے half of فقہ انمال امالو بن نیات اسی لئے کر ہم دیکھیں تو سلسوالہین علماء حدیث لکھنے والے اس کو اپنی حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے لکھتے ہیں امام بخاری نے بھی لکھا مشکات اربعین بہت سی حدیث کی کتاب میں آپ پہ دیکھیں گے یہ سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہوگی اس میں یہی ہوگا عبد الرحمن بن مہدی وہ اپنی رائے لکھتے ہیں کہ لَوْسَنَفْتُ قِتَابٍ فِي لَبَّابِي لَجَعَلْتُ حَدِيثِ عُمَرْ بِنْ خَتَابٍ فِي الْعَمِلْ بِنِّيَاتٍ فِي قُلِّ بَاب کہ اگر میں ایک حدیث کی کتاب لکھتا اور اس میں میں مختلف باب لکھتا تو میں ہر باب کے شروع میں اس حدیث کو ڈال دیتا کیونکہ ہر کام کے لئے کیا چیز ضروری ہوتی ہے نیت ضروری ہوتی ہے یحیی بن نبی قصیر نیت کے حوالے سے تحقید فرماتے ہیں تُعَلِّمُ النِّيَّاتَ تم نیت درست کرنے کی تعلیم دو تُعَلِّمُ النِّيَّاتَ فَإِنَّهَا أَبْلَغَ مِنَ الْعَمَلْ کہ نیت ہی اصل عمل کی درستگی کو پہنچاتی ہے لوگوں کو اپنی نیت درست کرنے کی تعلیم دو تربیت دو کیونکہ یہی عمل کو ٹھکانے میں پہنچ جائے گی اگر نیت درست نہیں ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگا نیت کا مطلب کیا ہے نیت کا مطلب ہے ارادہ آگے چیزے سے پہلے میرا خلاق یہ کلیر کر لیجئے نیت بسکلی دل کی حالت ہے دل کی حالت ہے نیت دل میں جو ارادہ ہے جو قصد ہے جو خواہش ہے جو آرزو ہے جو تمنا ہے جو پلاننگ ہے کسی عمل کے پیچھے وہ نیت ہے لیکن دل کی نیت کی تکمیل اس کی تصدیق اور اس کی کمپلیشن کالو فیل سکھ ہوتی ہے میں پھر دور آرہی ہو نیت دل کی حالت ہے لیکن اس کی تکمیل اور اس کی کمپلیشن قولو عمل کے ساتھ ہوتی ہے قولو فیل کے ساتھ ہوتی ہے یہ جو حدیث کہہ رہی ہے کہ نیتوں پر عمل کا دارو مدار ہے عمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے اس کا کیا مطلب ہے دارو مدار نیتوں پر ہے مطلب یہ ہے کہ ایک عمل کی قبولیت کا دارو مدار ایک عمل کا اللہ کے ہاں قبول ہونے کا دارو مدار اور اس کی ڈیپینڈنس اس کے پیچھے متحرک نیت کیلئے کرنے والے نے اس کو کس قصد کس نیت کس غرض کس مقصد کے کیا تھا یہ اس کی قبولیت کی ڈیپینڈنس پر ہے آپ کو بتا ہے کہ کچھ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوں گے اور کچھ عمل اللہ قبول نہیں فرمائے گا ہم دعا کرتے ہیں میں قرآن سکھاتے ہیں حدیث سکھاتی ہیں کیسا عمل عملم متقبلا نیک عمل بھی کرنے ہیں اور عمل کی قبولیت کی فکر بھی کرنی ہیں اور عمل کی قبولیت کی دعائیں بھی کرنی ضروری ہیں نا کیونکہ سارے عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ شرک کرنے والے بغیر ایمان لانے والے جب میرے پاس عمل لے کے جنت کے قیامت کے دن آئیں گے تو میں عمل کو کیسے اڑا دوں گا حبامن بسا دھول اور خاک بنا کے اڑا دوں گا کتے کتے عمل لے کرائیں گے لیکن میں عمل کو دھول بنا کے اڑا دوں گا ان کے نیکیوں کے پلڑے میں نہیں ڈالے جائیں گے تو دار و مدار کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول ہوگا اس بات کا دار و مدار اس کے پیچھے اس کے قصد اور اس کے ارادے متحرک نیت پر ہے آپ کو بتا ہے کہ قیامت کے دن عمال کو جسم اور وزن دے دیا جائے گا اور اس جسم اور وزن کی بنیاد پر عمال نامے کے پلڑے بھاری اور ہلکی ہوں گے فَا أَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِيْنَهُو پھر اللہ کہتا ہے فَا أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنَهُو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے کس کے؟ نیکیوں کے فَا وَفِی شَطُ الرَّازِيَا وہ تو عش میں ہوگا اور جس کے ہلکی ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ فَا أَمْ مُحَاوِيَا وَمَادْرَا كَمَاحِيَا نَارٌ حَمِيَا تو یہ عمال کو جب جسم دیے جانے ہیں ان کو وزن دیا جانا ہے ان کو کھلنا اور ان کو طلنا ہے تو ان کا دارو مدار کے کونسا عمل نیکی کے پلڑے میں جائے گا اور کونسا عمل گناہ کے پلڑے میں جائے گا یہ دارو مدار کے کوئی اچھا عمل نیکی کے پلڑے میں جائے اس کا دارو مدار نیت پر ہے مطلب یہ یاد رکھئے گا کوئی عمل اگر دنیا حاصل کرنے کی نیت سے لیا گیا دنیا سمیٹنے دنیا کے فائدے پانے دنیا کے اغراض مقاصد یا دنیا کے نقصان سے بچنے یا دنیا کو دکھانے دنیا کو راضی کرنے دنیا کو مروب کرنے دنیا کو امپریس کرنے کیلئے کوئی عمل کیا گیا یہی اغراض و مقاصد ہوتے نا ہوپے دنیا میں یا دنیا کے بھلائیاں سمیٹنا یا دنیا کے نقصانات سے بچنا یا اردگرد اپنے بندوں کو مروب کرنا روب کرنا ریاں دکھاوا نمود و نمائش کے لئے اگر کوئی عمل کیا گیا تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا قیامت کے دن وہ نیکیوں کے پلڑے میں وزن نہیں بنے گا اور یہاں عمل اللہ کے ہاں نیکیوں کے پلڑے میں کون سا ڈالا جائے گا اور عمل متقبلہ اللہ کے ہاں کون سا بنے گا جس میں نہ دنیا کو مروب کرنے اپنی نیک نامی اپنی شہرت کے ڈنکے بجانے نہ دنیا کے فائدے اور نقصان مد نظر ہیں خالصتاً اللہ کی رضا مد نظر ہے وہ عمل قبول ہوگا وہ عمل جو کیا ہی اس لئے جائے گا کہ رب راضی ہو جائے وہ عمل جو اللہ کی عبادت کی خاطر کیا جائے گا اللہ کی بندگی کی خاطر کیا جائے گا اس کی اطاعت کی خاطر کیا جائے گا اس کے احکامات کو تسلیم کرنے اس کی رضا مندی پانے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لئے کیا جائے گا وہ قابل قبول ہوگا وہ عمل جو جہنم کی آگ سے بچنے اللہمہ جرنا من النار کی تڑپ سے کیا جائے گا وہ عمل جو جنت کو پانے رب ابنی لعندہ کا بیتن فی الجنہ کی دعاوں کے ساتھ کیا جائے گا یہ ہے آمال کا تارومدار نیتوں پر تو کوئیان یاد رکھئے گا ایک عمل کی قبولیت کے لئے پھر پیمانے کیا ہیں اچھے سے اچھا عمل ہوگا لیکن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا نہیں کیوں کہ پیمانے میں نہیں ڈالے گا سب سے پہلے وہ شخص صاحب ایمان ہونا ضروری ہے سب سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے پھر عمل کا عمل سوالیہ یعنی قرآن اور حدیث کے پیمانے پر درست ہونا ضروری ہے اور تیسرا اس عمل کے پیچھے نیت میں اخلاص اور خالصت ان اللہ کی رضا کا مقصد ہونا ضروری ہے یہ اخلاص اللہ کو بڑا پسند ہے خالص اللہ کی رضا کے لئے کام کرنا اس کی نرازگی سے بچنا یہ اخلاص بڑا پسند ہے وہ کہا نا عمل کے ایک سمندر سے علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک کترہ بہتر ہے اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک کترہ بہتر ہے یہ ہے وہ اخلاص جو اللہ قرآن میں کہتا ہے مخلصین اللہ الدین ہُنَفَا لِلَّا اللہ کے یقصو مسلم حنیف مسلمیں ہنیف کون ہوتے ہیں جو فوکست ہوتے ہیں اللہ کی طرف مخلصین اللہ الدین اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر لی اللہ کے پسندیدہ بندے سورہ بکرہ میں پہلے سفارے کے بلکل اختتام میں اللہ سبحانہ تعالی اللہ کے بندوں کی صفات کیا کہتے ہیں مخلصین وہ بھی اخلاص ہی آتا ہے نَحْنُ لَهُمْ نَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ نَحْنُ لَهُمْ عَابِدُونَ نَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ہم اس کی لئے مسلم ہیں ہم اس کی لئے عبادت کرنے والے ہیں اور عبادت میں کیا ہے نَحْنُ لَهُمْ مُخْلِصُونَ اخلاص ہے اور پھر شیطان نے بھی جب کہا تھا حملہ کروں گا تیرے سارے کے سارے بندوں کے اوپر میرا حملہ چلے گا صرف کون بچے گا عباد اللہ المخلصین جو اپنے عمل میں اپنے روئیوں کے اندر تیرے لئے اخلاص رکھیں گے وہ بچ جائے گے شیطان کی چال سے مخلص بچے گا اللہ کا بندہ اخلاص کے ساتھ بنے گا عمل قبولیت جو ہے وہ اخلاص کی ہوگی حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَنفَو قَوْلٍ إِلَّا بِعَمَلٍ بات عمل کے علاوہ نفع نہیں دیتی لَا يَنفَو قَوْلٍ إِلَّا بِعَمَلٍ وَلَا يَنفَو قَوْلٍ وَلَا عَمَلٍ إِلَّا بِنِيَتٍ اور قول اور عمل نفع نہیں دیتا سوائے ساتھ نیت کے حدیث میں مثال دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص حجرت کر رہا ہے کتنا بڑا عجر ہے نا حجرت کا کتنا بڑا عجر ہے بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے جہاد کی اول شکل ہے لیکن اللہ نے کہا کہ یہ حجت ایک عورت سے نکاح کرنے کیلئے عجر نہیں ملے گا سواب نہیں ملے گا حالانکہ بستی چھوڑا ہے گھر چھوڑا ہے کاروبار چھوڑا ہے سب کچھ چھوڑا ہے عورت کا ہی ملے گا معاملہ اگر کاروبار اور تجارت کیلئے کر رہا ہے تو تجارت میں بڑھوتی ملے گی اللہ کی رضا نہیں ملے گی یہ ہے غرض غایت مقصد پیچھے عمل کے مثلا آپ دیکھیں ایک شخص نماز پڑھتا ہے میں اس نے ایک پیچر پڑھ رہی تھی آج کل بہت tough jobs ہوتے ہیں investment bankers کے اور اتنے tough ہوتے ہیں کہ بارا بارا 18-18 گھنٹے سونے کا وقت نہیں ملتا اور اس میں ان کو relaxation therapy بتائی بھی تھی ہمارے دین کہہ گھمان کتے خوبصورت ہیں کہ وہ جب سارا سارا اتنے تک گھنٹے جاتے ہیں تو ان کو اپنے آپ کو fresh up کرنے اور اپنی work activity کو improve کرنے کی لوگ نے مشورہ کیا دیا باتا بالکل ہمارے نماز والا investment bankers کو کہا باتا ہے کہ آپ لوگ کیا کریں اپنی energy کو بہال کرنے کے لیے اور اپنی طاقتوں کو بہال کرنے کے لیے کہ ہر دو تین گھنٹے کے بعد اٹھیں پانی کے سپریے کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنے موں کے اوپر سپریے کریں یا کچھ پانی کے چھینٹے ماریں اور پھر ایک خاص طریقے میں اٹھک بیٹھک کے طریقے سکھائے گئے تھے bending stretching exercises اللہ اکبر ان کو تو وہ اس طرح سکھاتے اور میں دیکھ رہی تھی کہ ہماری نماز دن میں پانچ صفہ یہ کرتی ہے اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص صرف نماز اس لیے پڑتا ہے کہ چلو بریک ہو جائے گی فریش اپ ہو جائیں گے پڑی ہی اس لیے اٹھک بیٹھک کرنا میرے آجاغ کھل جائیں گے ایکٹیوٹی ہوگی اور میں فریش اپ ہو جاؤں گا تو مجھے بتائیں اس نماز کا جار ہوگا البتہ وہ فریش اپ ضرور ہو جائے گا اس وضو کے ساتھ اور اس نماز کے ساتھ اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھنے والا نماز اس لیے پڑتا ہے کہ دیکھنے والے جب دیکھیں گے کہ اس کو نماز پڑھتا ہوا تو وہ کیا کہیں گے بڑا نمازی ہے بڑا نیکوکار ہے اور اس کی نیکی کی شورت کی وجہ سے شاید اس کو کوئی دنیاوی فائدہ مل جائے تو اس نے نماز کس کے لیے پڑھی اس نے نماز اللہ کو دکھانے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں اپنی برادری اور اپنے لوگوں کو مروب کرنے کے لیے اپنے کی کے چٹچو اور ڈنکیں بجانے کے لیے یہ کیا ہے یہ ریا کی نماز ہے یہ ریا کی نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا نا کیا میں تمہیں دجال کے فتنوں سے بڑا فتنہ نہ بتا دوں اور آپ نے فرمایا تھا وہ ریا کی نماز ہے دجال کے فتنوں سے بڑا فتنہ ریا کی نماز پوچھا گیا ریا کے نماز دکھاوے کی نماز کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنا رکھو اور اپنا سجود اس لیے لمبا کر لے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس نے سجدہ اللہ کے قرب کے لیے لمبا نہیں کیا تھا اپنی سہیلی اور اپنی دوستوں کو اپنے سجدے کی توالت سے اپنی عبادت کے روب کے لیے لمبا کیا تھا یہ ریا کی نماز یہ طویل سجدہ شاید وہ چھوٹے سجدے سے بھی کامت جرد دینے والا ہو اسی طرح روزہ اگر دکھانے کیلئے رکھا گیا بس وقت صدقہ خیرات بہت سے لوگ آپ دیکھیں ہماری دنیا جہان میں لوگ بھلائی اور خیر کے کام کر رہے ہیں سوشل ویلفیر کے نام پہ کتنا مال خرج کیا جاتے ہیں کتنے فلانتروفیس مال خرج کرتے ہیں اور ان کے پیچھے غرض کیا ہوتی ہے کہ یہ مال اس لیے خرج کیا جا رہا ہے سوشل ویلفیر کے لیے کہ ہمارے معاشرے کے غریب اور غربہ کے مسائل حل ہو جائیں اپنے معاشرے میں اپنے ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے سوشل ویلفیر کیا جاتا ہے اور اس کے لیے مینت اور اس کے لیے مال خرج کیا جاتے ہیں غرض کیا تھی اپنے ملکی اور اپنے معاشرتی حالات کی اسلاح کے لیے مال خرج کیا جا رہا ہے اِنَّمَا لَمَالُ بِنِّيَات اسی طرح بسا عقاد لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اپنا مال دکھانے کے لیے اس لئے میں کسی کے ہاں گئی تو وہ ان کی بہو یا ان کی بیٹی بڑے ایک ریاہ کے انداز میں کہ جی ہماری تو ماشاءاللہ انکم اتنی ہے کہ دس لاکھ تو ہماری دس لاکھ تو ہماری مہینے کی زکاة ہوتی ہے ارے یہ زکاة ہے پھر یہ تو زکاة کا اشتہار دیا جا رہے اپنے مال کی قسرت کے دکھاوے اور اس کے دھنڈورہ پیٹنے کے لیے اپنے مال کی قسرت ثابت کرنے کے لیے اپنی نیکی کے ڈنکے اپنی سخاوت کے ڈنکے بجانے کے لیے یا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی مال خرچ کیا جائے گا تو یہ کیا ہے اس میں اخلاص نیت نہیں اس میں اخلاص نیت نہیں تو لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں حدیث کے ذریعے الفاظ پہنچائے جس نے نماز اس لیے پڑھی کہ وہ ریاہ کرے اسے شرکیا جس نے نماز اس لیے پڑھی کہ وہ ریاہ کرے اسے شرکیا ارے نیکی برباد گناہ لازم ہے یہ تو یہ نیتوں کی اصلاح ہونا اپنے دل کی نیت کو جب تک درست نہیں کریں گے تو نیکی برباد بھی ہوگی اور گناہ لازم بھی ہو جائے گا جس نے روزہ رکھا کہ وہ دکھائے اور وہ ریاہ کرے اس نے شرکیا جس نے صدقہ دیا کہ وہ ریاہ کرے اس نے شرکیا بس وقت لوگ حج کرتے ہیں حج کے اوپر دوسرا حج کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کئی لوگ اپنے نام کے ساتھ الہاج لکھوانے کے لیے اور پھر الہاج فلا فلا الہاج چاہتا ہے کہ میں پکارا بھی جاؤں تاکہ منڈی میں مارکٹ میں کاروبار میں میری ساہ ہو اور لوگ کہیں کہ یہ دبل دبل حج کرنے والا ہے یہ بڑا ریلائبل ہے یہ بڑا صحیح کاروباری ہوگا اس کا وعدہ درست ہوگا تاکہ میرے کاروبار بڑھے یہ کیا تھا یہ دنیاوی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو معاملہ کیا گیا اپنے نام کے ساتھ لیبل اور ٹائٹل لگانے کے لیے جو کام کیا گیا اس میں اللہ کو راضی کرنے کا اخلاص موجود نہیں ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی کے حضور تین لوگوں کا مقدمہ پیش کیا جائے گا ایک شہید ایک مالدار اور ایک عالم کا شہید کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو بلی نعمتیں اس کی طاقت اس کی قون اس کی جوانی اس کی جررت یہ سب پوچھ اس کو یاد کر رہے گا اور کہے گا کہ تو نے کیا کیا تو وہ کہے گا کہ میں تیری خاطر لڑتا رہا یہاں تھا کہ میں شہید ہو گیا اللہ فرمائے گا قَسَبْتَا نَئِ تُو جھوٹ بول رہا ہے نَئِ تُو جھوٹ بول رہا ہے تُو نے میدانِ جنگ میں جررت کے کارنامے اس لیے کیے تھے لَا اِنْ يُقَالَ جَرِيُن تاکہ وہ لوگ کہیں کہ تُو بڑا بہادر ہے اپنے بہادری کے ڈنکے بجانے کے لیے تُو نے یہ کام کیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالی پھر اس کو کہیں گے تُو نے جس نیت کیلئے کیا تھا وہ تجھے مل گیا تیرا یہی دلتا نا کہ دنیا تیری برادری تیری قوم تجھے کہے تُو بڑا بہادر تھا تیری قوم نے کہا تُو بہادر ہے تیری بہادری کے چرچے ہوئے تجھے تمغے ملے لیکن تُو نے صرف اس کے لیے کہا تھا تیرا کیا وہ تجھے مل گیا لیکن اب آخرت میں تیری لیے کوئی حصہ نہیں اللہ سبحانہ تعالی کی حکم سے اس کو موں کے بل گسیڑ کے جہنم میں بھینگتیا جائے گا پھر دوسرا مقدمہ جو ہیں وہ ایک علم والے کا لائے جائے گا صاحب علم ایک عالم کا لائے جائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو بن نعمت علم یاد کرا کہ پوچھیں کیا کیا وہ کہے گا کہ اللہ میں تیرے تیرا دیا و خدا دا دل ملہ کے لوگوں تک پہنچایا تیرے بندوں تک پہنچایا اللہ فرمائیں گا قذب تا تُو جھوٹ بول رہے تُو جھوٹ بول رہے تعلم القرآن تُو نے ان کو قرآن پڑھایا تھا تعلمت القرآن تُو نے ان کو قرآن پڑھایا تھا لَيُّ قَالَ آلِمُن کہ وہ لوگ کہیں تُو تو بہت بڑا عالم ہے تُو قرآن کی قرآن اس لئے کرتا تھا لَيُّ قَالَ آلِمُن تاکہ لوگ کہیں تُو بہت بڑا قاری ہے اپنے عالم اور اپنے قاری ہونے کی شورت کے لئے تُو لوگوں کو قرآن پڑھاتا تھا تُو نے جو چاہا تھا تُجھے دنیا میں تیری ناموری کی شکر میں مل گیا اس عالمِ دین کو جو دین کی دعوت اور تبلیغ بھی کرتا تھا اس کو بھی موکے بل اللہ استغفر اللہ ریاض سے بچا لینا اللہ ریاض سے بچا لینا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر عمل میں اخلاص ستا فرما دے اللہ تکبر سے ریاض سے حسد سے اور یہ جذبات یہ دل کی حالتیں جو عمل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق قطع فرما دے اسی طرح پر ایک مالدار کا مقدمہ لے جائے گا اللہ سبحانہ تعالی پوچھیں گے اتنا مال دیا کیا کیا وہ کہے گا اللہ تیرے بندوں پر خرچ کیا اللہ فرمائیں گے نائی قضبتہ تو جھوٹ بور رہا ہے لیکن نکا فعالت لیو قالا ہوا جوادن تو نے تو یہ سب اس لیے کہا تھا وہ کہیں یہ بڑا جواد ہے یہ بڑا سخی ہے یہ صاحب سروت ہے یہ تو مال ہی بڑا خرچ کرتا ہے اس کے ہاتھ بڑے کھلے اپنی دنیا کی نام بری کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا مل گئی تجھے نام بری اس کو بھی جہنم کے آگ پر ڈال دیا جائے یہ ہے ریاہ یہ ہے دکھاوہ یہ ہے خلوص کی کمی اخلاص کی کمی اور یہ ہے نیتوں کا نامناسب اور غلط ہونا سورہ بکرہ میں بھی اللہ نے فرمائے نا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي الدُّنْيَا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ آخرت میں کوئی حصہ نہیں وَمِنْ نَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسْنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسْنَةً کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبُم مِمَّا قَصَبُوا وَاللَّهُ سَرِعُ الْحِسَابُ انہی کے لیے حصہ ہے ان کی آخرت میں جب نیت دنیا اور آخرت دونوں کی ہوگی وہ واقعہ ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پہ ان کے گھر میں کیا دیکھا تھا ایک روشندان دیکھا تھا اور پوچھا کہ یہ روشندان تو نے کیا بنایا بنانے کے پیچھے نیت کیا تھی کیا ارزودی کیا قصدتا تو نے روشندان بنائے اسے کیا کہا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشندان میں نے اس لیے بنایا تھا کہ یہاں سے ہوا اور روشنی آئے نوملیسی لی بنایا جاتا ہے کھڑکیاں بنائیں گئے کہ یہاں سے ہوا آئے روشنی آئے وہ پلانٹس کا ویو نظر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے اگر تو روشندان بناتے ہوئے یہ نیت کر لیتا کہ اس سے آزان کی آواز آئے گی تو یہ روشندان کا بنانا تیرے لیے عبادت ہو جاتا اور رہی ہوا اور روشنی وہ تو بہرحال آ ہی جانے تھی یہ ہے آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اصل بات یہ ہے کہ جب عمل کوئی خیر کا کوئی بھلائی کا کوئی نیکی کا کوئی اچھائی کا کوئی بھی عمل جب بندہ کرتا ہے اگر صرف دنیا کے نیت سے ہو رب بڑا قدردان ہے اس میں برکت ڈالتا ہے لیکن پھر ما اللہ ہو فی لا خلاق آخرت کیلئے کچھ نہیں چھوڑتا کیونکہ رب قدردان ہے نا لیکن اگر آخرت کی نیت سے کیا جائے تو کیا ہوتا ہے وہ قدردان رب دنیا میں بھی فائدہ تو ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے آخرت کا عجر بھی دے دیتا ہے ایک بچہ ہے ماں باپ کے کہنے پہ بہت محنت مشقت کر کے پڑتا ہے تاکہ ایک بہت بڑی ملتائی نیشنل میں جاب مل جائے اللہ نے کوششوں میں برکتیں ڈالی جاب مل جائے گا لیکن اس کے برقس ایک بچہ ہے جو پڑتا ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے اس کی ماں نے اس کو سمجھایا تو نے رسک حلال کمانے کیلئے اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے کیا ہے جاب اس کو بھی اچھا مل جائے گا رسک حلال اس کو بھی اچھی مل جائے گی لیکن ساتھ کے ساتھ وہ تعلیم اور ساتھ کے ساتھ وہ سارے کے سارے جاب کا پیریڈ اس کے لئے عبادت بن جائے گا یہ ہے عمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اگر نیت آخرت کی کر لی جائے تو دنیا کی خیر اور بھلائی اللہ قدردان دنیا کی بھلائی بھی جھولی میں ڈال دیتا ہے اور آخرت کا عجر بھی عطا فرما دیتا ہے یہ ہے نیتوں کی اصلاح کرنے کا غرض اور مقصد اگر نیت آخرت کی ہوگی تو وہ عمل عبادت بن جائے گا اچھا اب ایک آخری چیز مجھے بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اتنا سٹریس کیوں کیا کہ ہم اپنی نیت ٹھیک کریں افٹر آل اللہ کو ہماری نیت سے کیا غرض تھا اللہ مالک الملک سارے حاکموں کا حاکم اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے ارے آسمان میں کوئی چار انگلی برابر جگہ نہیں جا کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہیں فرشتے صبح شام لگتا ہے ہم دو سنا کر رہے ہیں اس کو مجھے جیسے ایک حکیر جو قائنات میں ایک نکتے سے بھی کم ہے اس کے ایک چھوٹے سے دل کے جذبات کے پیچھے متحرک جذبہ کیا تھا افٹر آل اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا اس کو وہ تو غنی ہے وہ تو غنی ہے اس کو فرق نہیں پڑتا فرق مجھے پڑتا ہے اس لئے اس نے مجھے کہا میری دنیا بدل جاتی ہے میری آخرت سمر جاتی ہے اس نیت کے بدلنے سے سب سے پہلی بات جب نیت کریکٹ ہوگی نیت دنیا پر نہیں آخرت پر نظر ہوگی جب عمل کا آریجن اس کا سورس اس کا روٹ اس کا نکتہ آغاز درست ہوگا تو اس کی انتہا بھی درست ہوگی جب بنیاد درست ہوتی ہے نکتہ آغاز درست ہوتا ہے تب ہی انتہا بھی درست ہوتی ہے نمبر وان بات اور دوسری اور تیسری بات اگر آپ کسی خیر بھلائی اور نیکی کے کام میں دو چیزیں چاہتے ہیں ایک تو یہ اس کام کے نتیجے میں آپ کو ڈپریشن نہ ہو اور دوسری بات یہ کہ آپ بخیر کا کام ہمیشہ کی پرسسٹنس اور دوام کے ساتھ کرتے رہے ثابت قدمی کے ساتھ کرتے ہیں تو نیت کی اس لائس میں بڑی معاون ہوتی کیسے جب دنیا کی نیت سے کام ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جب دنیا کی نیت سے ہم کام کرتے ہیں تو کیا نتیجہ ضروری مل جاتا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو بدلنے اور دنیا میں اپنی بھلائی اور دنیا میں اپنے حالات کو چینج اور ٹرانسفارم کرنے کیلئے کام کرتے ہیں بیند کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں ملتا کیا ہوتا ہے ڈپریشن مایوسی ناؤمیدی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انسان کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا ہاں ایسے ہوتا ہے مثلا میں مثال کے طور پر آپ کو بات سمجھاتی ہوں ایک خاتون ہے بی آئی وی خاتون ہے شوہر ذرا اکھڑ مزاج کیا سخت مزاج کیا اب وہ اس کی خدمت کرتی ہے خاطر کرتی ہے اس کو توجہ دیتی ہے بنتی ہے سورتی ہے سبح و شام اس کی مشکت محنت کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے سب کے راضی تو نہیں ہو جاتے اب وہ اتنا بد مزاج اور چٹرڈ ہے اس نے نہیں راضی ہونا ہفتے دس دن دو مہینے کے بعد وہ کیا کرے گی دپریشن میں جائے گی نا یہ تو پتہ نہیں پتھر کا بنا ہے اتنی محنت کرتی ہوں اتنی کوشش کرتی ہوں اتنی خدمت کرتی ہوں اتنی عطاق کرتی ہوں یہ تو مانتا ہی نہیں ہے تو راضی نہیں ہوتا دپریشن نا یوسی نا امیدی اور پھر کیا ہوگا مانے نہیں کرنا اس کے ساتھ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا کام میں دوام نہیں ہوگا ثابت قدمی نہیں ہوگی لیکن اگر یہ بیوی شوہر کی عطاق خدمت فرما برداری کس لیے کر رہی ہے ارے اس پتھر دل کو اس پتھر دل کو نرم کرنے کے لیے نہیں رب کے خود کے لیے کر رہی ہے کیسے حدیث کے الفاظ ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امت کی بیویوں کو سکھا دیا تھا کہ جب ایک بیوی اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتی ہے بس نہ غرض اس کو راضی کرنے کی نہ اس پتھر دل کو پگلا کر موم کرنے کی نہ اس کی محبت اور اس کی توجہ پانے کی نیت تو رب کا قرب پانے کی تھی نیت تو رب کو راضی کرنے کی تھی ارے وہ راضی ہوتا ہے ہو نہیں ہوتا میرا رب تو راضی ہو رہا ہے وہ راضی ہوتا ہے ہو نہیں ہوتا تو مجھے رب کا قرب تو مل رہا ہے مجھے عبادت کا عجر تو مل رہا ہے میرا میری دنیا بھی سنورے گی اور انشاءاللہ میری آخرت بھی سنورے گی میں ڈپریشن مایوسی نہ امیدی سے بچوں گی جس کو راضی کرنے کیلئے کر رہی ہوں وہ سمیہ دیکھ رہا ہے وہ سمیہ سن رہا ہے وہ بصیر دیکھ رہا ہے وہ خبیر جان رہا ہے وہ لکھوا رہا ہے وہ رقم کروا رہا ہے وہ مجھے عجر بھی دے گا دنیا نہیں دیتی جس کیلئے کر رہی ہوں وہ دے گا اور دنیا نہیں بدلتی جس کو راضی کرنے کیلئے کر رہی ہوں وہ جنت بھی ملے گی نہ ڈپریشن ہوگی نہ مایوسی ہوگی نہ نہ امیدی ہوگی اور نہ نہ عمل کے اندر استقامت میں کمی ہوگی ربنا ثبت اقدامنا ربنا ثبت اقدامنا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ خلوص اور اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمانے ربنا لا تضیق قلوبنا مرد از حدیتنا وحبلنا ملتون کا رحمہ ایک بات اور میں بتاتی چلوں چھوٹی سی ایک بات ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو ہر وقت درست کرتے رہیں عملی زندگی میں اس سے مجھے کسی بین نے سوال کیا کیا ہم اب ہر کام سے پہلے کوشش کیا کریں بس ایک تو دن کے آغاز میلہ سے یہ ارادہ کر لیا کریں کہ اللہ آج جتنی نیکیاں کروں گی کیونکہ بس وقت ہم خیر اور بھلائی کے کام ہر کام سے پہلے شد نیکی یہ نیت نہیں کر سکیں گے تو ایک اجتماعی سنیت صبح کر دیا کریں اور پھر ہر وقت اللہ سے تجدید احد کرتے رہا کریں کہ اللہ قرآن پڑھ رہی ہو اب جو خیر اور بھلائی کا کام ہوگا اس میں مقصد صرف تیری رازہ ہوگا اور اپنے دل میں سے ریاں لگاتار نکالتے رہا کریں دکھاوا اور نمود و نمائش نکالتے رہا کریں اور اپنے دلوں میں سے دنیا کی محبت نکالتے رہا کریں آخرت کی فکر ڈالتے رہا کریں گے انشاءاللہ وہ عمل میں اخلاص بھی دے گا اب رہا معاملہ کے بساوکان قرآن اور حدیث کے تعلق سے پہلے جسے میرا خیالے میں بساوکان دور جہلیت کا دور کہتی ہوں دور جہلیت یہ نا جب قرآن سے تعلق نہیں ہوا تھا تو اس دور میں جب قرآن کا علم نہیں تھا وہ عمل جو کیے اس میں تو سب لوگوں نے کوئی خیر اور بھلائی ضروری کی ہوتی دنیا میں سچ بھی بولے امام باپ کی خدمت بھی کی بہت سے اور نیکیاں بھی کی تو ان عمل کا کیا ہوگا جس میں نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی وہ میرا رب بڑا رحمان ہے میرا رب بڑا قدردان بھی ہے وہ بخشنے والا بھی ہے افوون قدیر بھی ہے اس سے دعا بھی کیا کریں اور یقین کے ساتھ کیا کریں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات عطیبہ کا ایک واقعہ آتا ہے اور مجھے اس واقعے کے بعد بہت ہی امید آتی ہے کیونکہ مجھے کئی طفعہ بہت ملحال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پڑھنے سے پہلے جو نیکیاں کی تھی اس میں تجھے راضی کرنے کی نیت نہیں تھی بھلائی کی خواہش ضرور تھی لیکن اللہ تیری عبادت اور تیری عطاعت ماں کے پاؤں بھی تباہی تھے تو شاید جنت کے حصول کی وہ آرزو اور وہ تڑپ جیسے قرآن پڑھنے کے بعد ہوئی چھت اس سے پہلے نہیں تھی تو ان نیکیوں کا کیا ہوگا جو ہم نے ٹوٹی پوٹی کی میں نے جب یہ واقعہ پڑھا ایک مشرق تھا بددو تھا پدارہ اسلام میں داخل ہوا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اسلام قبول کروں گا میں کلمہ پڑھوں گا اور آپ کے دین میں داخل ہوں گا تو میں نے جو اپنے دور جہلیت میں بہت سے گناہ کیے پتا تھا نا میں نے بہت کچھ کیا میار آپ بھی جانتے ہیں بہت کچھ کر چکے ہیں تو جو میں نے اتنے گناہ کیے ان کا کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید دلائی آپ نے کیا کہا آپ کی صفات کیا ہیں بشیرہ و نظیرہ پہلے خوش قبری دینا پھر برے انجام سے متنبع فرمانا آپ نے فرمایا کہ قبول اسلام سابقہ دور جہلیت کے گناہوں کو دھو دیتا ہے یہ ہے قلبے کی فضیلت یہ ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونا کہ تم اپنے سابقہ دور جہلیت کے گناہوں سے پاک ہو کے دائرہ اسلام میں داخل ہوگے تمہارا قبلہ پڑھنے کا عمل ہی اتنا اللہ کو پسند آگیا کہ تمہارے پیشے سارے گناہ بخش دے گا سبحان اللہ اچھا اب جب پچھلا کچھا چھتھا ڈیلیٹ ہونے لگے اس کو کس چیز کی فکر پڑھ گئی انسان چھگڑا لو بڑھے اس کو جب یہ پتا چلا کہ پچھلا ساری کارستانی ختم ہو جانی ہے اس نے فوراں کیا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دور جہلیت میں کچھ خیر اور بھلائی اور نیکیوں کے کام کیے تھے ان کا کیا ہوگا کہ جب ریجسٹر ڈیلیٹ ہو جانا ہے تو پھر تو میری نیکیاں میں ڈیلیٹ ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے سدو پلاتے تھے نیکیوں کو تصور تو وہاں میں بھی موجود تھا وہ جب میں نے اپنے دور جہلیت میں قبولی اسلام سے پہلے نیکیاں کی تھی ان کا کیا ہوگا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا آپ نے فرمایا تھا تو اپنے دور جہلیت کے نیکیوں کے ساتھ دائرہ اسلام میں تاخل ہوگا تو وہ رب رحمان جو ایک مشرق ایک بت پرست کو قبول اسلام کے بعد اس کی نیکیوں کا عجر دے گا اللہ سے بھرپور یقین کے ساتھ وَلَمَّكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَكِي اللہ تو اسے دعا مانگ کے میں کبھی نامراد نہیں ہوا اس یقین سے اللہ سے دعا کیا کریں بار بار اس تخفار اور قسرت کے ساتھ کیا کریں کہ اللہ وہ ہم سے کمی اور کتاہی ہوئی اللہ وہاں پر اخلاص سے نیت نہیں تھا اللہ ان کو بھی ہمارے حق میں قبول فرما لینا اللہمَا اِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِيًا رِزْقًا طوئیبًا وَعَمَلًا مُتَكَبَّلًا رَبَّنَا لَا تُزْحِ قُلُوبَنَا بَعْتَ اسْخَتَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّتُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَانْتَ الْوَحَابِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَا وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهِ الٰهَا إِلَّا انْتَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ عَلَيْكَ سُبْحَانَا رَبِّكَ رَبِّنَ عِيْسَةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُسْلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ آمین سُلَّامِ